السلام علیکم و بلکم ٹو ان از موٹو بلوگ تو اسلام آباد سے ہم ناران کے لیے ٹریول کر رہے ہیں راستہ آج کا بہت زیادہ خوبصورت ہے اس وقت گیارہ بچ رہے ہیں سفر کا آگاز ہم نے آٹھ بجے کر دیا تھا اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بالا کوٹ بلکہ بالا کوٹ بھی ہم نے کراس کر لیا ہے اس وقت ہم کیوائی واتر فال کے قریب ہیں تو راستہ بہت خوبصورت ہے صبح صبح موسم کافی سر تھا اور ہلکیل کسی بارش ہو رہی تھی راستے میں بہت زیادہ بادل بھی تھے کیونکہ یہ جو ڈیز ہیں ان ڈیز میں جو ویدر ہم نے دیکھا ہے وہ سب سے زیادہ بارشوں والا بتا رہے تھے تو بہت مزہ آتا ہے اس موسم میں ٹرائول کرنے کا ساتھ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ آپ کو سلپ نہ ہو جائے آپ کا بائیک یا گاڑی اور اس کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ کا اس موسم میں کافی خطرہ ہوتا ہے تو اس چیز کا لازمی خیال کریں ہمارے سفر بہت خوبصورت جا رہا ہے راستے میں ہمیں جو آبشار ہیں روڈ سے جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم بائیک پہ ہیں تو ہمارے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شوز گیلے ہو جاتے ہیں اور اتنا تھنڈا پانی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہانی جو ہے وہ پہاڑوں سے بگل کے آ رہا ہے گلیشنرز کا تو بہت تھنڈا یخ پانی ہوتا ہے ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے اس میں ٹھرنا سفر بہت خوششفار تھا راستہ جو ہے کافی اچھا بھی ہے اور کافی خراب بھی ہے ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پر کارپٹ روڈ آ جاتا ہے بہت بہترین ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پر تنگ روڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پر ٹرافک جیم ہوتی ہے اور ایسا راستہ بھی آتا ہے جو ٹوٹ فوڑا شکار ہوتا ہے اور کیچر جمع ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ بائک پہ ہیں تو آپ کے شوز گندے ہو جاتے ہیں بائک گندہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ بائک احتیاز سے چلائیں احتیاز سے چلانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کیچر میں آپ کا بائک سلپ بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ہی جو آپ کے لوگ ٹرائول کر رہے ہیں یا پیدل جانے والے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بھی کیچر وغیرہ یہ اس طرح سے کوئی چیز نہیں جائے گی اس طرح سے ہیں لوگ کی دعائیں لے کر آپ بھی اپنے سفر کی طرف پہنچیں گے اور اس طرح آپ بھی محفوظ رہیں گے تو سفر بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم شام تک ناران پہنچ جائیں گے تک کہ سات بجے یا چھ بجے اور بہت مزدار یہ سفر ہونے والا ہے آپ اگر آ رہے ہیں ناران کے لیے تو ایسے موسم میں میٹھے میٹھے موسم میں زیادہ کوشش کیا کریں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سرد علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں تو آگے آپ کو دھوم ملتی ہے تو آپ اس ورے سے کافی مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ انجوائے نہیں کر سکتے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سفر پہ انشاءاللہ نکلے ہیں سفر بہت خوبصورت جا رہا ہے آئیے آپ بھی مرزہ تھی سفر کو انجوائے کیجئے اور ہم اب رات تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ناران موسیقی 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 موسیقی